موسیقی ناظرین آداب دوردشن حدر آباد کے اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد اجاز الدین قبروں کے آغاز پر آئیے دیکھتے ہیں سرقیان پردھان منتری غریب کلیان یوجنہ اسکیم کو مزید توسید دینے مرکزی کابینہ کا فیصلہ اسی کروڑ افراد کو فائدہ پہنچانے کا نشانہ مرکزی وزیر جوڑے کر کا اعلان اجولہ اسکیم کے تحت مزید تین ماہ تک گیس لینر کی تقسیم غریبوں کو نومر کے آخر تک دو کروڑ میٹرک ٹن چاول دینے کا فیصلہ ہری تحرم سے محولیات کا تحفظ ممکن وزیر بلدی نظم نقص تارک رامہ راو کا تعصر اور بی ایس اینل ایم ٹی اینل کے اساسوں کی فروخت کا عمل شروع سپیشل کنسلٹنسی کی نگرانی اساسوں کی ہو رہی ہے نیل آمی سرخن کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب مرکزی کابینہ نے غریب کلین یوجنہ اسکیم کو نومر کے آخر تک توسیق کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم نیندر موڈی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کا اجلاس منقض ہوا کوئیڈ نائنٹین کے پیش نظر غریبوں کو دیے جانے والے غزہ اجناس کی تقسیم نومر کے آخر تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے واضح رہے کہ وزیراعظم موڈی نے تیس جن کو خوم سے خطات کے دوران اس بات کا اعلان کیا تھا آج مرکزی کابینہ نے اس اسکیم کو نومر تک توسیق کی منظوری دی دی مرکزی وزیر تلات منشیات پرکار جاری کر اور وزیر زیرات انیر اندر سنگ تومر نے یہ بات بتائی جاری کر نے کہا کہ اجولہ یوجنہ اسکیم کے تحت ستمبر تک مفت گیس سیلنڈر تقسیم کیے جائیں گے اسی طرح پندرہ ہزار کے اندر تنخواہ رہنے والے تمام سرکاری منازمین کے پی ایف خاتوں میں حکومت ہی رقم ادا کرے گی جولئی آگست سپٹیمبر اکٹوبر نوہمبر پانچ مہینے اب یہ یوجنہ چالو رہے گی جس میں پانچ کلو پرتیویقتی اکی ایسی کروڑ لوگوں کو پانچ مفتہ ناج ملے گا وزیر بلدی نظم نقص تارک نام آرہو نے کریم نگر کے چوپا دنڈی منڈل کے ودیو گھٹا میں حریف تحرم پروگرام میں شرکت کی انہوں نے موزمیں دو سو اکر پر انیتر ہزار پودے لگانے کے پروگرام کا افتتاح کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تارک رام آرہو نے کہا کہ چیف انسٹ چندر شکھر راؤ پودے لگانے پر قصوصی توجہ دے رہے ہیں تلنگانہ میں جنگلاتی علاقوں کو 33 فیصد تک بڑھانے کے لیے حریف تحرم پروگرام منقض کیا جا رہا ہے اس پروگرام کے تحت اب تک ایک سو اسی کروڑ کے پودے لگائے گئے ہیں فارس ڈپارٹمنٹ کوب وزیر فائناز حریش راہو نے سیدی پیٹ کے موڈرل ریدو بازار میں خائم کردہ دال کے سنڈر کا افتدا کیا اس سنڈر کو مٹ پلی کے سیلف ہیلپ گروپ سے وابستہ خواتین نے شروع کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر فائناز حریش راہو نے کہا کہ مٹ پلی کی خواتین اپنے طرف سے دال تایار کرنے والی مشین کی قریدی کرتے ہوئے دال کو فروخت کر رہے ہیں جو خابل تحسین اقدام ہے انہوں نے کہا کہ تور مسور مون کو مشین کے بزرعے صاف کرتے ہوئے اس سے فروخت کیا جا رہا ہے مٹ پلی کی خواتین نے کہا مٹ پلی گراما مہیلا سنگم حضور جیسے وزیر آپکاری سری نواز گورن نے سیکریٹیٹ کی تعمیر پر اپوزیشن کی تنقیدوں کو مسترد کر دیا اور کہا کہ تلنگانہ میں غیر یقینی صورتحال پیدا کرتے ہوئے ریاست کی ساکھوں تاثر کرنے کی کوشش کرنے پر خاموش نہیں رہیں گے پریس کانفرنس کی قداب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکمرانی میں آسانی کے لیے حکومت نئے سیکریٹیٹ کی تعمیر کر رہی ہے اس میں کیا غلط ہے انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن جماعت جمہوریت کا احترام نہیں کر رہی ہے سری نواز گورن نے کہا کہ کانگریس پارٹی ہی تلنگانہ کی پس ماندگی کے لیے ذمہ دار ہے اس میں سے تعمیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مانشہ سے تعمیر کرنے کے لیے سب سے تو سب سے تو وزیر حضرات نرنجرنڈی نے کلوہ کرتی منڈل کے بنجو گولا میں رائتو ویدکہ کے تعمیر کاموں کا سنگے بنیاد رکھا اور کلوہ کرتی مارکٹ کی امارت کا افتدار کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر حضرات نرنجرنڈی نے کہا کہ کسانوں کے مسائل پر باتشید کرنے کے لئے رائتو ویدکہ تعمیر کیا جا رہا ہے جاریہ سیزن میں حکومت کی جانب سے تمام فصلوں کی خریدی کی گئی انہوں نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ ایسی فصلوں کو ہوگا ہے جس کی مارکٹ میں کافی مانگ ہو نرنجرنڈی نے کہا کہ کورونا وائرس کے معاشر بہران کے باوجود ریاست کے چھپن لاکھ کسانوں کے بینک خاتوں میں ریتو وندو اسکیم کی رقم جمع کی گئی ہے مرکزی زیر انتظام ادارہ بھارات سنچار نیگم لیمیٹیٹ اور مہانگر ٹیلی فون سنچار نیگم لیمیٹیٹ کی اساسوں کے فروخت کا عمل شروع ہوا ہے ڈپارٹمنٹ آف انویسٹمنٹ آئینڈ پابلک اسٹیٹ منجمنٹ نے اساسوں کی فروخت کیلئے ایک کنسلٹنٹ کا تخرور کیا ہے سی بی آری جی ایل ایل اور نائٹ فرانک کی نامی ادارے بی ایس اینل اور ایم ٹی اینل کے اساسوں کو فروخت کرنے کیلئے کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں موجودہ حالات میں بی ایس اینل کے اساسوں کو فروخت کرنا فائدہ ہوگا یا نقصان کنسلٹنسی جائزہ لے گی اور جاریہ ماہ کے آخر تک مرکز کو ایک ریپورٹ پیش کرے گی بی ایس اینل کے اساسوں کو فروخت کرتے ہوئے سائن تیس ہزار پانچ سوکر روپے آمدنی حاصل کرنے مرکز کا منصوبہ ہے بی جی پی کی خوامی جنرل سیکریٹری ٹیم مرلی دھر راؤ نے کہا کہ وزیراعظم ننیدر موڈی حکومت کرونا وائرس پر خوابو پانے میں کامیاب ہو رہی ہے دلی میں منخدہ میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرلی دھر راؤ نے کہا کہ کوئی نائنٹین کی وجہ سے روزگار سے محروم ہونے والے طبخات کو معاشی طور پر فائدہ پہنچانے کے لیے آتما نربر پیکج کا اعلان کیا گیا جس سے غریبوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے افراد چھوٹی چھوٹی سنتیں اور دکانات والے افراد کو بیس لاکھ کروڑ روپے کا مالی پیکج کا مرکز نے اعلان کیا ہے انڈیہ حکومت کی جانب سے شروع کردہ کسان کریڈٹ کارٹ کے ذریعے کسانوں کو باستھ ہزار آٹھ سو ستر کروڑوں کے خلز دیے جا رہے ہیں آن جہانی چیف منسٹر وائی ایس آر کی یوم پیجائش تقریب منائی گئی ہیدرباد کے بنجا گھٹنا میں کانگریس کے خائدین نے وائی ایس آر کے مجسمے پر پھول مالا چڑھاتے ہوئے انہیں قراج پیش کیا اس موقع پر پی سی سی صدر اتم کمار ریڈی سی ایل پی لیڈر بھٹی وکر امار کا اور دوسرے موجود تھے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ متحدہ آندھر پردیش کی ترقی کے لیے راج شکر ریڈی نے کافی اخدامات کیے تھے راجیب گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ہیدرباد کے اطراف آوٹو رنگ روٹ کی تامیر راش کردی کا کارنام آئے موسیقی موسیقی عالمی وبا کرونا وائرس سے متعلق باہم اختلافات کے بعد امریکی صدر ڈونلان ٹرم نے بازابتہ طور پر امریکہ کو اب عالمی ادارے سہت سے الگ کر لیا ہے امریکی رکنی پارلیمنٹ پاپ ملینز نے منگل کے روز ٹوئٹ کر کے یہ اطلاع فراہم کی انہوں نے کہا کہ کانگریس کو صدر دفتر سے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ امریکہ کرونا وبا کے دوران بازابتہ طور پر ڈیبلی ایچ او سے الگ ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس وبا کے بیچ ٹرمپ کا فیصلہ امریکہ کو الگ تھلگ کر دے گا واضح رہے کہ ٹرمپ نے ڈیبلی ایچ او پر الزام آئیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ادارہ مکمل طور پر چین کے کنٹرول میں ہے اور امریکہ اس سے اپنے تعلقات منقطع کر رہا ہے ٹرمپ نے ڈیبلی ایچ او پر کرونا وائرس کی روک تھام کے تعلق سے بھی درست معلومات فراہم نہ کرنے کا الزام لگایا تھا ناظرین آج کے اردو خبرنامہ میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھئے سرخیاں اور مجھے دیجئے اجازت شبہ خیر پردھان منتری غریب کلیان یوجنہ اسکیم کو مزید توسید دینے مرکزی کابینہ کا فیصلہ اسی کروڑ افراد کو فائدہ پہنچانے کا نشانہ مرکزی وزیر جوڑے کر کا اعلان اجولہ اسکیم کے تحت مزید تین ماہ تک گیس سلینر کی تقسیم غریبوں کو نومبر کے آواخر تک دو کروڑ میٹرک ٹن چاول دینے کا فیصلہ ہری تحرم سے محولیات کا تحفظ ممکن وزیر بلدی نظم نقص تارک رامہ راو کا تاثر اور بی ایس اینل ایم ٹی اینل کے اساسوں کی فروخت کا عمل شروع سپیشل کنسلٹنسی کی نگرانی آساسوں کی ہو رہی ہے نیل آمی